علی بھی اگلا سوال ہے کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا اپنی موت کے وقت دیوار کی طرف مو کر کے رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں سے اعلانیہ توبہ اور رجوع فرما لیا تھا کہ کاش ایسا ہی ہو ہمارا بھی حسن زان ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عربی میں جب عمر لفظ لکھا جاتا ہے تو یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح عمر بھی لکھا جاتا ہے لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں عمرو وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو یہ عمرو عیار کی کہانیاں وہ لفظ بھی ڈیوائز بیسیکلی حضرت عمر بن آس سے ہوا ہے برین ان کا بہت تھا لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے لفظ ہے عمر لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے عمر کی بجائے پڑھنا ہے عمر تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ مشرقین عرب کے تھنگ ٹینکس میں سے تھے گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا اور جنگ ایج کے اندر اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرقین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن آس تھے اس وقت ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے برل وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے تو نجاشی کی حالہ کے عمر بن آس سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی یہ بڑے ان سے توفے بھی ان کے لیے لے کے گئے وہ توفے بھی اس نے واپس کر دیے وہ اس نے کہا بھائی لے جو تم سونے کے اگیس بھی ان کو طولو تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا پھر زمین سے اس نے تنکہ اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کی ہے یعنی اس میں ہم غلوب نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں یہ سمجھدار لوگ تھے یہ وہاں سے مایوس ہوئے اسی دوران سلحہ دیبیہ بھی ہو چکی تھی مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی تو حضرت خالد ابن ولید اور عمر بن آس یہ دونوں بڑے جگری یار تھے ایک بڑا بیترین پلینر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگ جو تھا تو سلحہ دیبیہ کے بعد ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے شرح صدر بھی ہو گیا خالد ابن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا تھا تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد ابن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرقین عرب کے کافلے لوٹنا شروع کر دیئے تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے حالانکہ حید دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بادر تھے پھر نکلے ہیں نا میرا پراہ یہ سارا کچھ نہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلم آیا ہوا ہے تو حضرت عمر بن آس جو ہیں وہ سمجھدار آدمی تھے انہوں نے سمجھ لیا خالد ابن ولید سے ملقات ہوئی اور بائی چانس وہ حبشہ سے آکے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے اور یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے راستے میں ملقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کیلئے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں لیکن پھر جب گپ شہ پوئی تو اندازہ ہوا تو حضرت خالد نے کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کی قیبی تائید ہیں ان کے ساتھ تو عمر بن آس کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہے تو پھر کیا ارادہ ہے کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں اسلام قبول کر لیں تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمر بن آس کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ جرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے ساتھ ان میں عمر بن آس بھی شامل تھے جنگ جرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے رومان امپائر کے خلاف جو فیصلہ کون جانگ تھی اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری یہی تو مصر کے اوپر تو حضرت عمر بن آس کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے تو یہ فاتح مصر بھی ہیں سعید ابن ابی وقاس فاتح ایران ہیں اور یہ ہیں فاتح مصر اور جنگ جرموک میں بھی ابو عبیدہ بن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھا ہو والا معاملہ رہا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض وقت انسان کے اوپر ایسے معاملہ زندگی میں آ جاتے ہیں ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب آمین ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے میں یقین کریں جب بھی حدیث پڑھتا ہوں نہ کام پڑھتا ہوں اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوِ اہد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نمازِ جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا اچھا اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں اقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا اقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوِ اہد کے شہداء کے اوپر اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں فس جاؤ گے پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے یہ پچھلے دنوں میں یہ ایک ویڈیو بھی رکوارڈ ہوئی ہے مجھے تم سے شرک کا خطشہ نہیں یہ عصہ نکالا ہوا اس میں سے سر اس عدیز میں جو سوزو گداز تھا وہ آپ کو سمجھی نہیں آیا وہ کیا تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اقباب عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتو کر رہے تھے جس طرح آپ مردوں اور زندوں دونوں کو الودا کہہ رہے ہیں اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوزے کوسر سامنے دیکھ رہا ہوں یعنی اللہ تعالی نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا اور میں تمہارا پیش رو ہوں میں آگے جا رہا ہوں نے میرے پیچھے آنا ہے آپ ڈر آ رہے تھے تو اور وہی ہوا کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے اور پھر جنگ جمل سفین اور نہروان یہ ایک دردناک چیز ہے یوٹیوب پہ میری کہی ایک ویڈیو اس کے پر ریکارڈنگ ہے اس حدیث میں بارل یہ آپ چیز نوٹ کریں کہ نبیل اسلام نے یہ خطبہ مسجد نوی میں دینے کی بجائے قبرستان میں کیوں دیا ہے اس کی دو ریزنز تھی اس لیے کہ وہ قبرستان تھا غزبہ اہد کے میدان میں جہاں پر ایک واضح فتح مالغ نیمت سمیٹنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تھی حالانکہ رسول اللہ موجود تھے لیکن دنیا کی محبت کا تھوڑے سے غلبے نے رسول اللہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے اور فتح کو شکست میں بدل دیا آج تو رسول اللہ موجود بھی نہیں ہے ہمیں آپ کی دعاوں کا بھی وہ حصہ نہیں ہے جو صحابہ کو نصیب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین اور دوسرا نبی اسلام یہ میسے دینا چاہ رہے تھے کہ غزبہ اہد میں وہ لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں اور پھل ملنے سے پہلے ہی وہ اسی فقر کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا ان تو قربانییں دیئے آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ درست ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنگتے کیونکہ غزبہ بدر اور اہد کے اندر نبی الاسلام نے آرمی چیف ان کو بنایا تھا ابو بکر عمر عثمان علی ان کے انڈر تھے تو حمزہ بن عبد المطلب تو شہید ہوئے اہد میں ان کی لاش کا مسلح ہوا نبی الاسلام نے یہ بھی میسیج دیا کہ یہاں پہ اور پھر وہاں تو اتنی دردناک حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگی ہو جاتے تھے کئی صاحب کے پھر گھاس ڈال کے ایک قبر میں کئی کی مردے دفنائے گئے تو نبی الاسلام یہ بھی میسیج دے رہے تھے کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دکھا دیا نا اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیہ مجھے دے دی ہیں جو بریلوی کہتے ہیں کہ حضوری سب کچھ بانٹ رہے ہیں خدا کا نام ہے اور میرے بھائی وہ بخاری مسلم میں باقی حدیث میں موجود ہے وہ زمین کے خزانے رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں جو صحابہ نے فتح کرنے تھے بیت المال میں آ کے جمع ہونے تھے یہ تھا اس سے مراد کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تعاف فرمائی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ میری امت کہاں تک پہنچے گی وہ کہی ایک حدیث ہے آپ کو مشکات کی نا تیسری جلد میں نبی الاسلام کے فضائل کے چپٹر میں وہ مل جائیں گے کئی لوگ ہمیں ایمیل بھی کر رہے ہوتے ہیں حضور کو جو چابیہیں دی گئی ہیں تو جس کے بعد چابیہ اس سے ہی مانگنا چاہیے وہ یہ تھا کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کو ملے تو برل اسی کی ایکزیکیشن بعد میں ہوئی ہے اور حضرت عمر بن آس بھی یعنی آپ سمجھ لیں سسٹم کا کسی درجہ تک حصہ بنے اور یہ میں ان پر کوئی فتوہ نہیں لگا رہا وہ خود مانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا مجھے حضرت عمر بن آس سے یہ چیز آ رہی بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے صحیح مسلم میں کتاب الامان چپٹر میں شروع ہی میں 321 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور میرے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر جس میں میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی جنگ سفین کے حوالے سے میں وہ حدیثیں لے کے ہوں صحیح مسلم میں 321 نمبر حضرت عمر بن آس کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ دیوار کی طرح موں کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں سر موت کے وقت انسان کو پھر اپنی زندگی میں کیوئی غلطیاں یاد آ جاتی ہے تو ان کا بیٹا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابباجان آپ تو نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے آپ نے رومان امپائر کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں جنگیں جرموک جہاد میں آپ شامل رہے ہیں اتنے اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے لئے تو عمر بن آس اسے ٹوکتے ہیں کہتے ہیں تم نے ایک فضیلت تو چھوڑ دی جو سب سے بھاری تھی ہمارے نزدیک یعنی صحابی ہونے سے بھی بھاری فضیلت اس اعتبار سے اور وہ ہے اس بات کی اگواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اصل چیز تو یہ ہے ہاں جب یہ چیز حاصل ہوئے پھر صحابی زہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے لیکن صحابی بنتے ہی وہ ہے جو پہلے اس کلمے کا اقرار کرے تو کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ مجھے رسول اللہ سے بڑی دشمنی تھی اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کرتا ہوں میرا دل ان کے بغز سے بھرا ہوا تھا اے میرے بیٹے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں جاگزی ہوئی اور وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا اور کہتے ہیں میرے بیٹے پوری زندگی نبی الاسلام سے مجھے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کروں تو نہیں کر سکتا میں نے زندگی میں حضور کی عدب کی وجہ سے کبھی آپ کے چہرے کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں ہی جاتا جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی الاسلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کہنچ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں کہ میرے پیچھلے سارے گناہ معاف ہو جو میں نے اسلام کے خلاف کی ہیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گرنٹی لی میں نے اسلام قبول کیا اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ عدیث مسند آمد کے اندر بھی موجود ہے صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کرتا ہوں کہتے ہیں بارل پھر مجھ سے جو کچھ ہوا اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا آمین جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ میری لاش کے ساتھ میت کے ساتھ کوئی آگنی ساتھ لے کر جانی ہے اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ساتھ لے کر جانی ہے اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا جس طرح نبی الاسلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اوٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کم از کم دو گھنٹے تک تاکہ میں اپنی قبر سے معنوز ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں یعنی اس سے حضرت عمر بن آس نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر اسابو کتاب ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی اگر ایکزیکٹ آپ کیمرا فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے تو حضرت عمر بن آس کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیس ان کے گلے کا کانٹا ہے جب وہ ہمپیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن آس کا تو زینی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے لیے تو جو بھی باتیں حضرت حلی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہے نا میں کہتے ہیں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کی ہے نا پہلے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو کدھر سے شروع ہوئے اور کدھر تک پہنچ ہے اچھا یہ دیس مسند آمد میں بھی آتی ہے اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گبرات کی وجہ سے نا دیوار کی طرف مو کر کے روتے ہیں تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا ایک اور طریق ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی کہ موت کے وقت جب انہیں گبرات ہوتی ہے تو وہ دیوار کی طرف مو کر کے زاروں کتار روتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے اب با جی آپ رو رہے ہیں آپ کو تو نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے آپ نے جنگیں لڑی آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگیں جرموک لڑی تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمی دیا کرتے تھے سر اس پہ آپ جواب سنیں عمر بن آس کا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تعلیف قلب کے لیے میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کوئی پوسٹ دے دیا کرتے تھے لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے ایک ابن سمیہ امار ابن یاسر اور دوسرا ابن امی عبد عبداللہ ابن مسود اب امار بن یاسر ان کو کیسے بول سکتا تھا امار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صرفین کے اندر تو وہ کہنا ہے کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے بعض وقت بندہ کسی کو ابلائش بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے لیے لیکن دو بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے ابن سمیہ اور ابن امی عبد پھر عبداللہ ابن مسود کے بارے میں اور امار ابن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف مو کر لیا اور زارو کتار رونا شروع کر دیا اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے اور تُو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر کے آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ جن کاموں سے تُو نے روکا وہ ہم کرتے رہے اور جن چیزوں کا تُو نے حکم دیا ہم اس کی محالفت کرتے رہے تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند عامد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو تین پیریڈ آئے اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں بادشاہت کے معاملات میں پڑھ گیا صحیح مسلم میں تو ایمبگویس الفاظ تھے مسند عامد والے طریق میں ہے کہ میں بادشاہت سے جامل آئے یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کوئی رو رہے تھے مسند عامد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ سفین میں تو ایک شخص آکے عمر بن آس کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں تو حضرت عمر بن آس بلند باہ سے پڑھتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا عمار قتل ہو گئے ہیں اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن آس کو کہتے ہیں کہ تُو تو اونٹ کیتنا اپنے پشاب میں بھزلتا ہے یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تُو خامکھا اس کا چرچہ کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں تو ہم نے اس کو مارا ہے اس کو تو علی نے مارا ہے نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے اتنی باطل تعویل کی اور المستدرگ الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا مخالف ہی قاتل ہوتا ہے پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ امار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا تو حضرت عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور امار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ پاؤں بڑھ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہو ان کو خود بھی پتا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عمر بن آس اس کی بھی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا وہ امار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا وہ ہمارے لیے نہیں ہے اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا حالانکہ صحیح بحاری میں حدیث ہے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتا بھی تھی جماعت کے بارے میں لقص ہے میں نہیں کہا تھا دوزق میں جائے گی اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں اب مسند آمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلحہ دیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ جس نے امار کو قتل کیا تھا اور پولی زندگی پہ پھر وہ روتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہوا اس پہ خیر ابن عجر اسکلانی نے بڑی کوشش کی ہے انہوں نے بیعث کی ہے کہ نہیں صلحہ دیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا جہنم میں پھیرا لگائے بغیر تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں جو عام فضیلت ہوتی ہے نا جب کسی معاملے میں تخصیص آجائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے جب حضور نے فرما دیا نا کہ مار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم میں ہے تو اب یہ ایک تخصیص آگئی ہے جب تخصیص آجائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے لہٰذا آپ یہ تعویل نہ کریں شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا بارل یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے بارل یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے نراز رہے ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں کنوط نازلہ پڑی ہے حضرت علی کنوط نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیکہ بمعاویت و اشیائیہی و عمر ابن آس و اشیائیہی و عبا سلمی و اشیائیہی اس میں عمر بن آس کا بھی نام ہے اہلا معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر عمر بن آس اور ان کے شیعہ کو برباد کر یہ حضرت علی کنوط نازلہ پڑھا کرتے تھے اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو زنبھال لے کیسا الفاظ انتبال کیا اللہ لفظ آتا ہے نبڑ لے وہ آپ کہیں گے وہ کہیں گے سمال مطلب ہے کہ انہوں نے سام وہ تاویل کریں گے تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو یہ آپ کنوط نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعود و نصارہ کے اوپر بھی تو اس میں بھی اللہ علیہی کہیے تو ان کو سمال لے سمال لے تھے سانو یا اللہ سانو سمال لے رہا تھے تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہ بدل دیتے ہیں بارال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے حضرت عمر بن آس کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گرنٹی مل گئی ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ اہل سفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں میرے مخالفین بھی جنتی ہیں پھر قیامت والے دن اللہ کی برگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ ہوگا تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن آس کو مولا علی نے پھر قنوط نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دی ہے اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں میں بسی جب بھی یہ دیس پڑھتا ہوں پھر عمر بن آس کے لیے میرا دل ننم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجول آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ازانیں شروع ہوا جاتی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازان کے بقیہ کے بعد انشاءاللہ